اس کی کہانی پوری کیا ہوتی ہے وہ چلا گیا اس کو کہا کہ تم روم چلے جاؤ اہل روم کے پاس چلے جاؤ اور وہاں مناظرے کرو تو ابن سقا نے جو نا عیسائیوں سے کافی اس کے مناظرے ہوتے تھے تو کہلیں گے ابن سقا روم چلا گیا اور وہاں پھر جا کر جو ہے نا مناظرے کرنے لگا لیکن اللہ نے چونکہ اس کی خاتمیت اچھی نہیں لکھی تھی کیونکہ اس لئے کہ وہ بدتمیز تھا جیسا کہ یہ شخص ہے تو کہلیں گے اس کو عشق ہو گیا ایک کسی اس نصرانی خاتون سے یا کسی اس سے تو اس نے کہا کہ میرا اس سے نکاح کرا دو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہیں کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں سے تو نہیں کرتے ہیں لیکن اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو ہم تمہیں دے دیں گے کہلیں کہ میں سقا جو ہے نصرانی ہو گیا سورت کی عشق میں جب نصرانی ہو گیا تو اسے کوڑ کی بیماری لگ گئی اس زمانے میں کوڑ کا علاج تھا نہیں تو اس کو شہر بدر کر دیا گیا کہ تم جو ہے نا اس کو دور نکالو بھئی یہ تو دوسروں کو بھی چھوائیں گا کہلیں اسی اسنا میں جو ہے نا ابن عسرون کہتے ہیں کہ ہمارا جانا ہوا روم میں وہیں بلاد الروم میں ٹھیک ہے اور ہم نے پوچھا کہ ابنے سقا کہاں ہے کہلیں گے ہم اپنے سقا کے پاس پوچھتے پچاسے پوچھتے تو کہلیں گے ہمیں ساری معلومات مل گئی کہ بھئی وہ تو نصرانی ہو گیا اور اب جو نے اس کو اٹھا کے جو نہ کیونکہ اس کو بیماری سی لگ بھینک دیا باہر پھینک دی تو کہلیں جب میں اس کے پاس پوچھا تو وہ نزاق کی حالت میں تھا یعنی موت کی حالت سکرات تھا تو میں اسے پوچھا میں جانتا تھا کہ اب اس کے گلے میں سلیب بھی لٹکاوا تھا تو میں اسے کہنے لے گا کہ تم جو نہ کلمہ پڑھ لو ابھی بھی آخری وقت ہے کہ شاید تمہیں اللہ ماف کر دے تو کہنے لے گا یوسف حمدانی نہیں پڑھنے دے رہے اللہ اکبر اچھا اولیاء کا مقام ہے انجنئر صاحب جو تم نے بکواس کی ہے نا مت سمجھنا کہ آسانی سے جان چھٹنے والی ہے اولیاء کا مقام ہے ٹھیک ہے کہلیں یوسف حمدانی پڑھنے نہیں دے رہے میرے سامنے کھڑا آجاتا ہے حیات تھے وہ نہیں وہ تو ان کا انتقال ہو گیا ہوں وہ تو وقت ہو گیا نا وہ سعی ہے لمبے وقت کی بات کر رہے کہلیں گے سی اصنام ہے کہ ابن سقا کی جو نا رو کر پرواز کر گئی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا سر جو نا کم سے کم قبلے کی طرف کر دوں اچھا تو جیسی میں قبلے کی طرف سر کرتا تھا اس سر اس کا دوبارہ مر جاتا تھا ہاں صحیح تو برحال چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اور وہ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انجنئر صاحب جو ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو یہ ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی توبہ کرنے کے بعد فورا توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے اگر صحیح دل سے انسان کی نہیں جیسے آپ نے کہا ابن سقا کے مو سے تو کلمہ ہی نہیں نکل رہا تھا تو وہ تو اب بالکل اب نزا کے وقت میں آ گیا ابن عصرون نے بتایا کہ وہ نزا کا وقت تھا نہیں نزا کے وقت بڑے بڑے گناہ اب آخری سن لیں آخری اب کہانی کا انڈ سن لیں جی جی وہ یہ ہے کہ ابن سقا تو مر گیا تو جب مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اب حیقی حل ہے کہ اس کے اوپر لقنیاں ڈال کے اس کو جلا دیں اور یہی وہ کہ لقنیاں ڈالے گی تو جلائے گی تو کہلیں گے جب آگ کے شولے اس کی آنکھ سے نکلنے لگے تو مو یہ یوسف حمدانی کا وہ قول آیا ہے کہ کفر کے شولے تمہارے آنکھ سے نکلیں گے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص باز نہیں آیا اپنی عرکتوں سے اللہ تو معاف کر دیتا ہے اگر اللہ کسی اس کو معافی کر دے تو وہ پھر اپنے بندوں کی دل بھی بدل دیتا ہے کیونکہ اللہ کے دو انگڑیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے کسی لوگ اللہ پھیر دے حدیث ہے تو یہ تو بالکل حدیث ہے تو یہاں پہ معافی کا تعلق اللہ سے ہے وہ سور والی بات پر آجائے مفتی صاحب بلکہ میرے منوح سے مفتی نگل گیا نہیں یہاں پہ ابن سقا کا قوام تمام ہو گیا تو ابن ناصرون کہتا ہے کہ میری پاس بھی بڑی دولت آئی اور میں جب اب مرنے کے وقت ہوں تو میرے وہی باز یوسف حمدانی کی جو پیشن گوئی تھی میرے ابھی سے جو رشدار لڑنے جگردان شروع کر دیا مال پہ اور میں اس وقت جو نا اپنی موت کے وقت ہوں اور وہی زمانہ تھا جب حضرت شیخ عبدالقاد جنوانی نے کہا غوث پاگ بن گئے غوث پاگ نے کہا کہ میرا یہ پیر جو نا یہ تو یہی کہانی ہے اب آگے آجائیں وہ نفختیں نفختیں دیکھیں جناب یہ تو حدیث سے اکران سے ثابت ہوگی ہے پہلی نفخہ جب آئیں گی ہم یہاں پہ لوگ نہیں سمجھ پاتے جب میں کہتا ہوں کہ قیامت کی علامتوں کی بات کرتا ہوں اس سے مراد نہیں ہوتا ہے کہ میں قیامت کی گڑی کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے قیامت کی گڑی جو ہے وہ اللہ اس کا رسول ہے اور جس کو اللہ تعالی نے حضور کے ذریعے بتا دیا آپ نے تو کہا 1435 سیجری نادر کے پوڈکاسٹ میں اور یکا محرم میں نے کیا کہا تھا نفخہ سور یعنی سور پہلی فبی تو سور تو قیامت ہو گئی نا نہیں تو اب حدیث میں تو کہا ہے کہ دو سور میں تو جب سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا تو یہ تو قیامت ہے نہیں قیامت قربی کا مہنے کہ قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا اچھا قرآن میں بھی ذکر ابھی میں آپ کے سامنے سوز زمر کی آیت پڑی ہے میدانِ حشر بپا نہیں ہوگی نہیں پہلی سور میں میدانِ حشر نہیں ہے دنیا کا تو اینڈ ہو جائے گا نا تمام کائنات کا اینڈ ہے دنیا نہیں تمام کائنات لپیٹ لی جائیں گی مطلب یہ نہیں کہ 1435 سیجیات سے 87 سال بعد قیامت کا اینڈ ہونے والا ہے اب پھر آپ وہی بات دیکھیں نا یہ ڈکمک والی بات ہے اب حدیث میں میں آپ کو بتا رہا ہوں سور پھوکی جائیں گی سور کا مطلب ہے کہ آپ کا اور میرا تو اینڈ ہو گیا نا